بسم اللہ الرحمن الرحیم آجل ویب فیٹ کے مطابق وزارتی افراد قوت نے الانایہ بالعملہ ایپ کے ذریعے بیان میں بتایا ہے کہ ان تین صورتوں میں اول یہ ہے کہ کارکن اقامہ اور ورک پرمیٹ ختم ہو گیا ہو دوم اگر آجل نے مسلسل تین مہ تک اجیر کی تنخواہ ادا نہ کی ہو سوم اگر کارکن کی حروب کی رپورٹ کی بابت یہ ثابت ہو جائے کہ دھوکہ دہی کی طور پر کی گئی ہے سعودی عرب میں ورک پیدے پر مقیم غیر ملکی کیلی لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویدہ ہو اسی پر کام کرے کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے خلاف فرضی کے متقب قرار پائیں گے بزارت افراد قوت و سماجی بحبود کے جانے سے عجر اور عجیر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کارکن اپنے آجل کی مرضی سے دوسری جگہ پر کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے جسے قانونی اسراء میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے نقل کفالہ کی فیس مقرر ہے پہلی مرتبہ کفالت کی تبدیلی پر دو ہزار ریال دوسری مرتبہ چار ہزار ریال اور تیسری مرتبہ چھ ہزار ریال ہے اس کے بعد قانونی طور پر کارکن اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ کام کر سکے نقل کفالہ کے لئے وزارت افراد قوت کے قوانین میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایسے کارکن جو اس عمر کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے عجر کے جانب سے ورک پرمنٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرائے گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جاتا ہے دوسری صورت اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ عجر کے جانب سے مسرسل تین ماہ تک اسے تنخواہ ادا نہیں کی گئی یہاں اس بات کی وضاحت لازمی ہے کہ قانون کی روح سے تمام کمپنیاں اس عمر کی پابند ہیں کہ کارکنوں کو بینک کے ذریعے تنخواہ ادا کریں اور ثبوت کے طور پر کارکن بینک سے تنخواہ کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں نقل کفالہ کی تبدیلی کے لئے تیسری صورت غلط حروب کی ہے اگر لیبر آفیس اس بات پر قائل ہو جائے کہ عجر کی جانب سے حروب غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروب کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا وزارت کے مطابق یہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں عجیر اپنے عجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہے قانون محنت میں یہ سہولت عجیروں کو مہیا ہے اس حوالے سے عجیر کا اعتراض ناقابل قبول ہوگا یہاں ایک عمر کی نشاندہی لازمی ہے جس کے بارے میں اکثر تارکین لاعلم ہے وہ یہ کہ سعودی عرب آنے والا کوئی بھی غیر ملکی جس ویڈے پر آتا ہے تو اس کا ریکارڈ لیبر آفیس اور محکمہ پاسپورٹ میں موجود رہتا ہے اس لئے اس صورت میں جبکہ کارکن کفالت تبدیل کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہا ہو اور وہ کارکن کو مجبور کر کے اس کا فائنل ایکزٹ لگا دے گا تو یہ قانونی طور پر غلط ہے اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفیس سے حجو کر سکتا ہے کیونکہ وہ سعودی عرب اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جنب کا کوئی ثبوت ہو اور ادارت نے اسے مجرم قرار دیا ہو دوستو یہ تھی آگ کی اہم خبر ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ دوستو جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو مارے ویڈیو اچھی لگئے تو پریز اسے لائک کر دیں اس کو شیئر کر دیں اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں پریز وہ ہماری چینل کو سکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر ان کو بروقت ملتی رہے